عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وسلم على سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم جناب سوئل کامران ناظر ہے ٹریول ترقہ کے بلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو سہر کرا رہے ہیں وادی سوک کی انتائی خوبصورت وادی ہے ٹراؤٹ فیش چہری آگے چل کے بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ اور ہمارا یہ سفر تقریباً ساڑھے تیسس کلو گیٹر ایک طرف آئے باپسی پہ بھی اتنا ٹائم سفر ہوگا پچیس منٹ لگتے ہیں ہمیں ہوتل سے شنگریلا ریزارٹ تک آتے ہوئے یہ کربرو کی طرف سے آئے تو دائیں طرف رستہ مڑتا ہے بڑا خوبصورت چوب بنائے ہوئے شنگریلا ریزارٹ کی طرف جسے ہلور کچورا کہتے ہیں جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت پانی یہ ڈیوسائی کے پاروں سے بیٹا ہوا یہاں تک پہنچتا ہے انتائی کرسٹل کلیر پانی ہے خوبصورت باغات ہے اس درہائے سوک کی کنارے اسے سوک نالا یہ کہتے ہیں سوک کا مطلب سوک کا مطلب یہاں کی بکامی زبان میں کانٹے کے ہیں کانٹا یہاں پر اس لیے سے سوک میلے کہتے ہیں کہ یہاں پر کسی دور میں بہت زیادہ کانٹے ہوا ہوا کرتے تھے یہ مشاورہ ہے ٹراؤٹ فیش کی وجہ سے ہوا دی اس کے حسینہ جمیل مناظر جو ہر وقت ایک ہر بام پہ ہر قدم پہ ہر موڑ پہ ایک نیا منظر پیش کرتے ہیں سبحان اللہ یہ پانی جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک تبہ پھر یہ ٹیوسائی کے پادوں سے اس کے میدانوں سے یہاں تک پہنچتا ہے آگے جا کے یہ درائیس کردو میں گرتا ہے درائیس کردو پھر درائیس ان شیر دریا اس کو بھوکتے ہیں یہ اس میں جا گرتا ہے یہاں پر ہم روپے تھے دو تین گھنٹے گزارے تھے بڑی خوبصورت چیادے بڑے خوبصورت مناظر ہم نے ایکوں میں سم ہوئی تھے یہ مناظر شاید زندگی میں دوبارہ دیکھ پائیں یا نہیں لیکن آپ کے لئے پیش خدمت ہیں آپ کی نظر کر رہے ہیں یہ سفاری ریزورٹ ہے جی جس کا ذکر آپ اکثر روی لاکس میں سنتے رہے ہوگے اور بہت سو نے تو دیکھا بھی ہوگا بہت اچھا ہے یہاں کا انتظام یہ تازہ اور ٹراؤٹ فس شاہ سے ملتی ہے ہم نے یہاں سے تو نہیں شروع سے کھائی تھی یہاں پر ہم نے چہری سے دو دو آتھ کیے ساڑھے تین سو روپے پر ایڈ لیا تھا ہم سے انہوں نے ہم چار لوگ تھے جوتہ سو میں ہم نے شاید دو ہزار کی جہری کھائی ہوگی یہاں پر خوبصورت بتخ اور بھی چھوٹی ٹراؤٹ کے شکار کرنے کے لئے بہتاب رہتی ہیں یہ معاشرہ ہمارا اسی طرح چلتا ہے یہ ایک لاکچین انسان مچھلیوں کو کھاتا ہے اور یہ لیں جی یہ ہماری فینٹسی یہ بچھ رہا ہے اس کو ہم سے رشک ہو گیا تھا یہ بلکل کیمرے کے اندر آنے کی کوشش کرتا تھا میں نے سوچا کہ یہاں سے بھاگ چلے اس سے پہلے کہ اس کے ماں باپ کو ہمارے باشکے کو بتائے چلے ہم پتلی گلی سے نکل دیے یہاں پر رکے نہیں یہ شانی ہے بہت اچھا بچہ ہے ہمارا بتیدہ ہے اس نے بڑی خدمت کیا ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے جب جب ہم ہاں پر رہے جتنے دن بھی رہے اس بچے نے بہت تعاون کیا اس کے ہم بڑی دل سے مشکور ہے اس نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں ہر موقع پر ہمیں گائیڈ لائن دیں کہ شنگ دیلا ریزونٹ کے پاس سے گزارے یہ بھی گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ برائے میربانی اس کے انٹریفیس ہے اس کو کم کیا جائیں پندرہ سو روپے پر ایٹ بہت جاتا ہے ہم تو شاید افورڈ کاری لیتے ہیں لیکن اس کو سے ملیں گے یہ فیس بہت زیادہ ہے یہ ایک پروٹیسٹ ہے میرا جی بی گورنمنٹ سے اس کو زیادہ سے زیادہ پانچ سو روپے ہونا چاہیے ہم جاتے ہیں تو وہاں پر انٹریفیس تین سو روپے ہے وہ کتنا بڑا نیشنل پارک ہے اور کتنی خوبصورت جگہ ہے اس سے زیادہ خوبصورت شنگریلا ریزونٹ نہیں ہے اسے لور کچورا بھی بولتے ہیں برائے کرم جی بی گورنمنٹ اس پر ایکشن لے اور لے گی لینا چاہیے یہ ٹورزم کی لی اچھا نہیں ہے کہ اتنے ٹورزم کو اتنا مہنگا کر دیا جائے میرے اور ساتھی وی لاغر سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس مسئلے کو آئی لائٹ کریں ہمیں چاہیے کہ ہم عوام الناس کے لیے سوچیں تو لے جی ہم باپسی کا سفر ہمارا شروع ہے ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اندرہ سے بیس منٹ میں واپس قدو شہر پہنچ جائیں گے وہاں سے ہم نے رسبرل چہریاں کھائیں ٹراؤٹ فش کھائیں اور بڑا مزے کا یہ ٹور تھا ہمارا بہت اچھی یادیں لے کر ہم اپنے دل گرفتہ ادھر سے جا رہے ہیں لیکن یہ سوچ رہے ہیں کہ اگلے دن ہم نے شاید باشو بھی لی جانا ہے گاڑی والے سے بات کریں گے واپس پور کی اجاز سے کہیں گے گاڑی کا رین ونٹ اس میں کرنے تو جو بھی گاڑی ملی انشاءاللہ اگلے دن جو پروگرام بنا وہاں پر جائیں گے شانی کا شکریہ بہت شکریہ اجاز اللہ حافظ امید ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو لائک کریں گے اللہ حافظ